اور اس بچ کنیہ کے بیٹے نے آروپ لگایا کہ ان کے پتا کی ہتیاں میں سازش میں نازم بھی شامل تھا کنیہ کے خلاف پولس میں شکایت کی تھی اور انڈیا ٹی وی سماتھا تھا گونیکا آرونہ نے نازم کی پتنی سے بات کیے پتنی نے صفائی دیا کہ نازم نے کنیہ کے خلاف اکیلے شکایت درج نہیں کرائی تھی انہوں نے پورے محلے کے ساتھ پولس میں کمپلین کی تھی نازم کی پتنی نے یہ بھی کہا کہ دونوں کے بیچ رشتے خراب نہیں تھے اور نازم نے لوگوں کے دباو میں یہ شکایت درج کرائی تھی ہمارے ساتھ اس وقت علمات ہیں جو کہ نازم کی پتنی ہے دراصل نازم کا نام اس کمپلینٹ میں تھا جو کمپلینٹ کنیہ لال نے پولس کو دی تھی جس میں لیکھا تھا کہ نازم ان کا پڑوسی ہے اور نازم کی طرح سے پولس کو ایک شکایت دی گئی لیکن نازم کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ نازم یہ جانتا تھا کہ ان کو فون چلانا نہیں آتا ہے اور جو شکایت درج کی گئی اس کے بعد کنیہ لال کو لے کر جو ریکی ہو رہی تھی یہ ساری چیزوں کا ذکر کمپلینٹ میں ہے باہی ساتھ اس وقت نازم کی پتنی ہی ہے نازم اس وقت پولس کی حراست میں ہے پولس پوچھتاش کر رہی ہے نازم سے علمات سی کتنا دن ہو گئے نازم کو گئے ہوئے کہاں پر تھے وہ جب یہ پورا گھٹنا کرم ہوا پورا بتائی ان کو گئے ہوئے ڈھائی دن ہو گئے ٹوئنٹی ایٹھ کو رات کو دو ڈھائی بجے کچھ پولس والے آئے تھے تو وہ ان کو لے کر کے گئے تھے تو شیم ہم یہی پر یہ گھر پر ہی تھے ہمارے تو وہاں سے ان کو لے کر گئے تھے باتہ یہ شکایت جو کروائی تھی کیا شکایت کروائی تھی آپ لوگ نازم نے کنہیا کے خلاف کیسا پوسٹ ہوا ہے اور یہ شکایت آپ لوگ نے پولس کو دی تھی جس کے بعد پولس نے کنہیا کو بھی آرسٹ کیا تھا شکایت نازم نے اکیلے نے نہیں کروائی تھی وہ انہوں نے جو انکل تھے انہوں نے کچھ پوسٹ ڈالا تھا فیس بک کے اوپر انہیں پروجو کی کمیونل سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتا تھا اس طریقے کا کچھ تھا تو یہاں پر جو پورے ایریا کے جو لوگ تھے 20 سے 30 جنے گئے تھے پولس کمپلین فائل کرنے نازم اکیلے نہیں گئے تھے انہوں کوئی پرسنل ان کا ان سے کوئی وہ ایشو نہیں تھا تو وہ سب کے ساتھ میں گئے تھے ایک گروپ میں گئے تھے وہ تو وہاں پر انہوں نے کچھ کمپلین فائل کری کہ انہوں نے کچھ پوسٹ ڈالا ہے اس کے اگینسٹ میں اور پھر وہاں پر اس ٹائم ایٹر ٹائم انہی کے پاس صرف آدھار کا ڈبنا پریزنٹ تھا نازم کے پاس تو بس یہ ہو گیا کہ کمپلین نازم نے فائل کری باقی وہ کمپلین نازم نے اکیلے نے نہیں فائل کری ہے وہ ایک پورے محلے کی طرف کی کمپلین تھی جس کو اب ایسا بتا رہے ہیں کہ نازم نے اکیلے نے فائل کری ہے تو یہ چیز بہت گلت ہے کہ جب پورے ایک ایریا کی کمپلین تھی سب نے جب فائل کری ہے سب جانے تھے تو ایسا ہونا چیز ہے اس اکیلے کا نام کیوں آ رہا ہے کہ اس نے اکیلے نے فائل کری تھی لیکن کیا ایسا ہوا تھا کہ نازم پر کوئی پریشر تھا سب لوگ نے یہ کہا تھا کہ نازم کی دکان کہاں پر ہے کہاں پر یہ کنہیا کی دکان کے اسپاس ہے ایک ساتھ اٹھ مہینے پہلے تھی ان انکل کی سامنے شاپ کے سامنے کام کرتے تھے سیم پروفیشن تھا دونوں کا ایک سال پہلے نازم کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دو مہینے ہی ماں پر کام کیا تھا اور پھر وہاں سے دکان کھالی کر دی تھی اس کے بعد وہ دوسرے جگہ یہاں پر ان کی ایک اور دکان ہے یہاں وہ شفٹ ہو گئے تھے تو وہ ماں پر تھے بھی نہیں تو کیا کیسا ریلیشن تھا کہ نہیں یہاں لال کے ساتھ کیونکہ اگر دکان کے سامنے وہ کام کرتے تھے ان کی دکان سامنے تو زہر طور پر بات چیت جان پہچان روز ملنا جلنا اس سب تو ہوتا ہی ہوگا ریلیشن تو ان سے بہت اچھا تھا جو انکل تھے ان سے ہر آنا جانا سب اچھا تھا ان کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں تھی ریلیشن میں سب اچھا تھا جو نازم کے پاپا تھے ان کے تو وہ اچھے فرینڈ بھی تھے کیونکہ ایک دم آمنے سامنے شاپ تھی تو کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی دونوں کے بیچ میں ف آئی آر کی کیوں کیا ایسا نہیں ہوا کہ خود جا کے سمجھایا بھی کہ آپ کی طرف سے ایسا پوسٹ ہوا ہے ف آئی آر تو وہ ایک صرف ایک لیگل ایکشن تھا جو انہوں نے لیا تھا ف آئی آر کرانا کسی پر مطلب کسی کے اریسٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو پولس پکڑے تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کروائی تھی وہ پرسنلی تو گئے نہیں تھے کہ صرف میر کو اکیلے کو پرابلم ہے یہ تو ایک پورا جو محولہ ہے یہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کر آیا وہ پوسٹ تو سب نے ہی دیکھی تھی نازم نے اکیلے نے تو دیکھی نہیں تھی تو سب نے ہی چیز ڈیسائیڈ کری کہ ہم کمپلین کریں گے تو اس لیے وہ انہوں نے سب کے ساتھ گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے چلے گئے کہ میں کمپلین کر رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا نازم کو ایسا بولا گیا تھا کہ آپ سمجھائیں کنہیہ کو کہ ایسا پوسٹ ان سے ہوا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں اور ایسا ہوا تھا کہ پوسٹ ڈیلیٹ پی ہو گیا اس کے بعد بھی یہ سب ہو رہا تھا کہ آپ مطبعی جا کے بھی باتچیت ہوئی تھی یا صرف سیدھا کمپلین ٹھیک نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ڈائریک کمپلین ہی ہوئی تھی کیا نازم نے یہ خود ضروری نہیں سمجھا کہ اگر جان پہچان ہے اتنے سالوں سے وہ خود جا کر پہلے سمجھا دیں یا اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو وہ کپوسٹ ڈیلیٹ کر دیں یا پھر معافی مانگ لیں ایف آئی آر کیوں اب وہ تو یہاں کے پریشر میں گئے نا وہ یہاں کا تھا اور وہ انڈیویجوال گئے نہیں اگر انڈیویجوال جاتا تو اپن بول سکتے تھے کہ ہاں اس کو پرسنل کوئی پرابلم تھی اب وہ تیس جنوں کے گروپ میں گیا ہے شامل تو تھے نا نازم اس میں شامل تو تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود جا کے باتشیت کر لیں آپ سے بھی تو باتشیت ہوئی ہوگی اس بارے میں کیسا کچھ نہیں میرے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا تو ہمارا اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا تھا بعد میں مجھے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ایسا کچھ ہوا تو کمپلین فائل کری ہے یہ وہ ایک نارمل سا پروسیجر تھا کمپلین اگر آپ کو کچھ پرابلم ہوئی تھا فائل کر سکتے ہو اور جب اتنے سارے جنے جا رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے ایسا کچھ نہیں تھا ان کے تو ان کے پاپا کے ریلیشن ان سے اچھے تھے انہوں کو تو وہاں پر شاپ خالی کرے بھی سانتٹ مہینے سے اپر ٹائم ہو گیا وہ وہاں پر نہیں کام کر رہے تھے پہلے تھے وہاں پر اچھا یہ جو دونوں کا نام آیا ہے گاؤس محمد ریاض محمد ان دونوں کے بارے میں کیا کچھ جانتے تھے نازمیہ ان سے کبھی ملے کبھی بات چیت ان سے ہوئی آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ لوگ آپ ملنے آئی یا فون پر بات پر نہیں ان کو بلکل بھی نہیں تو نازم کی پتنی علماز کو آپ نے سنا اس نے صاف صاف کہ وہ اکیلے نہیں گیا تھا فائر درج کران ایک گروپ میں گیا تھا پتنی نہیں اس کے گھر والوں نے بھی نازم کا بچاف کیا انڈیا ٹی وی بتائیے یہ کیوں complaint کرانے کی ضرورت پڑی ایسا نہیں ہو سکتا تھا بات چیت لوگ جو تھے 10 15 20 جو بھی لوگ تھے سدر سیکریٹری اس میں سب لوگ involved تھے ان سب لوگ نے یہ decide کیا کہ اپنی سب لیکن نازم تو پرسنل جانتے تھے کنہیہ کو اگر دکان سامنے ہے تو کچھ تو بات چیت نہیں ایسا کچھ نہیں آج سے آٹھ مہینے ساتھ مہینے پہلے وہاں سے شاپ کھالی ہوگی تھی نازم کا اور کنہیہ انکل جو بھی لنک اتنے ٹائم سی ساتھ مہینے یا ایپ سٹور پر